بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم لائیو پولنگ اسٹیشن نمبر 159 کے باہر موجود ہیں لوگوں کا یہاں پہ راش لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہی صبح آٹھ بجے پولنگ کا ٹائم شروع ہوا تھا تو لوگ یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ازاد کشمیر کی بلدیاتی الیکشن کی کبرج کے حوالے سے ہم یہاں پر آئے تھے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ اس وارڈ میں چار امیدواران الیکشن کونٹیسٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ مسلم لیگ نون کے نامزاد امیدوار یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں باقی جو تین امیدوار ہیں وہ ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ایک ازاد امیدوار کی یہاں پہ پوزیشن کافی مستحکم دکھائی دے رہی ہے جبکہ نون لیگ کے جو امیدوار ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کافی مستحق کم ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ ہر شخص کے یہاں پہ دو ووٹ بڑھیں گے ایک ممبر کانسلر کے لیے اور ایک زلہ کانسل کے لیے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ زلہ کانسل کے لیے تحریق لبیق پاکستان کے نامزک امیدوار محمد حسین یہاں سے حصہ لے رہے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل پانچ ازاد امیدوار بھی ہیں جن میں سے دو ازاد امیدوار دوسرے ازاد امیدواروں کے حق میں بیر چکے ہیں تو اب مقابلہ تین امیدواروں کے درمیان ہوگا اور آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو کہ اس یونین کانسل کے اندر خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کا کوئی بھی امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا پیپلز پارٹی کی اس یونین کانسل کے اندر حالت انتہائی نازک ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کوئی امیدوار جس کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہو وہ نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تین تین امیدواروں یا چار چار امیدواروں نے ایک سیٹ کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے کسی ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیا اور کہا کہ آپ ازاد الیکشن لڑ کے آئیں جو جیتے گا اس کو ہم اپنی پارٹی میں رکھ لیں گے آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ جو زلہ کانسل کی یونین کانسل کی ایک بڑی سیٹ ہوتی ہے اس پہ تحریک لبائی پاکستان کے نامزاد امیدوار اور ٹکٹ ہولڈر ضرور ہیں لیکن ان کے جو مرد مقابل ہیں وہ نہ تو نون لیگ کے پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہیں اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ جو راجہ شاہد رضا صاحب ہیں ان کو نون لیگ کی سپورٹ حاصل ہے لیکن وہ بھی ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کا انتحابی نشان جیپ ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کا نام ہے کرنل شاہد عمران اور ان کا انتحابی نشان تختی ہے یعنی کہ بیٹ کے اوپر اور شیر کے اوپر وہ الیکشن نہیں لڑ رہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ